ہمیں ایک بہت ہی حیران کار اگر ہریانہ میں پترکار حیران کر دینے والا معاملہ کرنال کے تھانا سیویلین سے ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں لیکن یہ خبر سنانے سے پہلے شرمندگی ضرور محسوس ہو رہی ہے شرمندگی اس چیز کی ہے کہ کیا اب ہریانہ میں جو پترکار ہے کیا جنتا کی آواز نہیں اٹھا پائیں گے کیونکہ بڑی خبر یہ ہے کہ ہمارے کرنال کے ہمارے پترکار ساتھی اکرشن اوپل کو پولیس دوارہ گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس دوارہ گرفتار کر لیا گیا ہے آج دوپہر کو کرنال تحصیل سے ایک خبر چلائی گئی تھی جنتا بہت پریشان تھی لگاتر میڈیا کرمی سبھی میڈیا کرمی کوریج کرتے ہیں ہم بھی کوریج کرتے ہیں اور وہ بھی آج پوری مانداری سے اپنی وہاں پر کوریج کر رہے تھے جب لوگ جو پریشان ہوتے ہیں دن بر وہاں پر چکر کاٹتے رہتے ہیں پریشان ہوتے رہتے ہیں تو سرکار کی کمی رہی کہیں نہ کہیں کہ کس طرح سے کرنال میں چار پانچ تحصیل داروں کی ضرورت ہے لیکن جب تحصیل دار ہی آپ نہیں لگاؤ گے تو پبلک تو پریشان ہوگی اور پترکار وہاں پر آواز اٹھانے جاتا ہے تو جانکار یہ ملتی ہے کہ تحصیل دار میڈم جو ہے اس کمرے سے اپنے دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہے اور کچھ بھی میڈیا کے کیمرے کے سامنے بولنے سے انہوں نے منع کر دیا اور جانکار یہ ملی ہے کہ آج کرنال کے کرن سٹیڈیا میں روجانہ کی طرح پترکار جو ساتھی ہیں ہمارے کرشان اپل وہ شیئر کرنے جاتے ہیں اس کے بعد ان کو ارسٹ کر دیا گیا ہے کہیں گمبیر دھاراؤں کے تحت معاملہ درج ہوا ہے تھانا سیویل لائن میں شہر کے لوگوں کو آواز جرور بلند کرنی پڑے گی کیونکہ آپ سبھی لوگ ہماری طاقت ہوتے ہیں اگر ہم کسی کے آواز اٹھاتے ہیں تو ہمارے اوپر ہی کل کو کوئی نہ کوئی اس طرح کی جو کڑے ایک پریشر ہوتا ہے وہ آتا ہے لیکن ہم کام کرتے ہیں ہم کام کرتے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سمیں جو پترکار اکرشان اپلز بھائی ہیں ان کی جو وائف ہے مونی کا اپل جی درپن اپلز ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے اور امید کریں گے کہ اس خبر کو دیکھنے کے بعد سبھی پترکار ساتھی ہاں پر پہنچیں گے پترکار کے حق کے لیے آواز بلند جرور کی جائے گی کہ اگر کیا ہریانہ میں پترکار اگر جنتا کی آواز اٹھائیں گے تو کیا گرفتار کر لیے جائیں گے اس میں ان کی وائف ہمارے ساتھ موجود ہے میں کیا کچھ بتانا چاہیں گے کیا آپ کو جان کرے لگی کیونکہ بہت ہی شرمناک ایسا تو پترکار رواج ہی نہیں اٹھا پائے گا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بھائی صاحب آپ اگر پترکاروں کے ساتھ آج ایسا ہونے لگا تو آپ بتائیے جنتا کے لیے کون لڑائی کرے گا اس کا مطلب سب ہی گونگے بہرے ہو کے اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں جو ہوتا ہے وہ ہونے دیں غلط کو غلط نہ کہا جائے نہ ہی کسی کو یہ بتایا جائے یہاں پہ یہ غلط ہو رہا ہے اس طرح تو کوئی بھی سرکشت نہیں ہے آج تک آپ لوگوں کو سب کو یعنی کی جہاں جہاں ضرورت پڑی ہے میرے حضبن نے یا اور بھی پترکار ساتھی جتنے بھی ہیں سب آ کے آدھی رات کو صوبہ جس ٹائم پہ بھی ضرورت پڑی ہے وہ آئے ہیں آج مجھے آپ کی چھوٹی بہن کو آپ کی بیٹی کو آپ سب کی ضرورت ہے صحیح ہو کی کہ اگر آپ لوگوں کو پتا چلتا اگر آپ لوگوں نے بھی نیوز دیکھی ہوگی سب کو بتائے کی کیا بات ہوئی تھی اور کیا نہیں میں نے بھی نیوز دیکھی ہے دیکھو اس میں آپ لوگ جج کر سکتے ہیں کہ کس کی گلتی ہے کیا انہوں نے کوئی غلط چیز بتائی تھی یا غلط چیز دکھائی تھی جو ہو رہا تھا ریالیٹی تھی اسی کو آپ کے سامنے شو کیا تھا کہ جنتہ کیسے پرشان ہوتی ہے اگر اس میں بھی ان کی گلتی ہے اور ان کو ایسے حراش کیا جائے گا تو ہم بتاؤ کیا کریں گے اور آنے والے ٹائم پہ آپ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کون آگے آئے گا کوئی بھی نہیں آئے گا ٹھیک بات ہے اب ہماری سرکشہ ہماری سرکشہ اب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے اس سمئے کانگریسی نیتا وریندہ رٹھور ہمارے ساں جڑے ہیں رٹھور صاحب یہ کیا ہو رہا ہے اگر جنتہ کی آواز پترکار اٹھائیں گے اور جن ہت کے اندر یہ خبر اٹھائی جا رہی ہے اور آپ اکرچن اوپل جی بھی آئیں گے ملیں گے ان سے آپ بات کریے گا میں نے انہیں اسی سنے کہا تھا یہ کروڑ سرکار آتے کلاب ہمیں چیلی پچھتا درست کرے گی اور وہی جو اپری اینچن تھی وہی سچ ہو کر کے آتی یہ لوگ گرمنی ستا کے نشے میں چون ہے یہ تانا شاہی سے اپنی سرکار کو تلانا چاہتے ہیں میں کرنال کے کپتان کو بھی یہ دوبارہ ایک بہت بڑا گیار شنونی کارے جو ہے کرنال کے اندر کیا جا رہا ہے کرنال کا کپتان کھول کر کے سننے ہم اگر اس کے اوپر اوپلش کو چھوڑنے کا رہی نہیں ہوا تو کانگریس پورے طریقے سے سرکو پہ اتھرنے کا کام کریں شکریہ رٹور صاحب امید کریں گے آپ سبھی بھائیوں سے کہ آپ سبھی لوگ ساتھ جرور آئے کیونکہ ایک پترکاری آواز اٹھاتا ہے ہم ترن پہنچ رہے ہیں ہمیں ایک سنے پہلے جانشاری سلی ہے ہمیں بتا لگا شکریہ جو شکریہ میرے پتی شام سے گائب ہیں میں پرشان ہو رہی ہوں فون کر رہی ہوں فون نیوٹ آ رہے وہ پھر آدھے گھنڈے بعد لگ بھا ان کا فون سوچ ہو جاتا ہے آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا اتنی مصیبتیں آئی ہیں سب کچھ ہوئے ورنہ ہمیں تو پتا چلی جاتے ہیں کہ ہاں چلو کوئی بات نہیں کوئی دکت آ رہی ہے یا کچھ بھی ہے آج میرا من بڑا گھبرا رہا تھا اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ ضرور انہ ہوئی ہے اگر ہم تائم پہ سچیت نہ ہوتے اور آپ لوگوں کو سب کو میں اکٹھا نہ کرتی تو شاید ہمیں رات بھی ایسی کالی یہ نکل جاتی ویٹ کرتے رہتے کہ شاید ابھی آ جائیں گے یہاں پتا چل جائے گا گھومتے ہوں گے کہیں نہ کہیں سے نہیں تو پتا نہ چلتا اور یہ شاید مانتے بھی نہ کہ ہم نے اٹھا لیا ہمیں کوئی انفرمیشن نہیں ہے کوئی گھر پہ نہیں آیا کوئی ہمیں بتایا نہیں کہ ہم پاگلوں کی طرح گھوم رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں ان کو غلیوں میں لیکن کچھ نہیں بتا اب جا کے دو گھنٹے بعد یہ مان رہے ہیں کہ ہم نے انہیں اریسٹ کر لیا مجھے تو یہ بھی لگتا ہے انہوں نے شاید بتانا بھی نہیں تھا ہمارے کو کہ ہم نے اریسٹ کر لیا تو بلکل بے حدیش شرمناک ہے بے حدیش شرمناک ہے اکرشن اوپل کے چھوٹے بھائی ریال برزہ درپن اوپل بھی جو ہے ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے ہیں خود بھی آواز بلند کرتے ہیں درپن یہ تو بہت ہی شرمناک بات ہو گئی اگر ایسی کوئی بات بھی تھی پترکار کو بلائیا جا جا سکتا ہے شامل جانس کیا جا سکتا ہے ہمارے اوپر بھی آروپ لگتے ہیں اس میں بھی شامل جانس کیا جاتا ہے لیکن اس طرح سے پترکار کو اٹھا لینا کیا اس نے اتنا بڑا اپناد کر دیا تھا وہ تو جنتا کی آواز اٹھا رہا تھا بات وہی ہے ہمیشہ سے ہی وہ آواز اٹھاتے ہیں پہلے بھی ایسے کتنے ماملے ہو چکے ہیں لوگوں کی مدد کرتے ہیں لیکن بات صرف اتنی ہے کہ آج پورا کرنا لی نہیں بلکہ جو بھی لوگ ہمیں فولو کرتے ہیں وہ اس سمیں دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طریقے سے پترکار کی آواز کو دبایا جاتا ہے اور یہ بات صرف اکرشنجی تک نہیں ہے یہ بات اس ہر پترکار تک ہے جو لوگوں کی آواز کو بلند کرتے سرکار تک پہنچاتا ہے لیکن آپ نے حالات دیکھ لیے کہ اتنے بھرشت ادھیکاری جو ہیں اس سمیں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی جیبے گرم کر رہے ہیں ان کو یہ بارے میں کوئی بھی کاروائی نہیں کی جاتی ہے سال سال بھر لوگ جو ہیں لوگوں کی کس طریقے سے انکمیں بڑھا بڑھا کے سرکار نے کتنا سارا پیسہ کھا لیا کس طریقے سے ہر طرح کی چیز عام آدمی کو پتا ہے صرف ایک پترکار کو نہیں ہر عام آدمی جانتا ہے کہ کتنا برشتہ جار پھیلا ہوا ہے لیکن اس کے بعد جب اس بات کو کھل کر طور پر کہا جاتا ہے تو پترکار کو کیسے نشانہ بنایا جاتا ہے کیسے ان کو اٹھایا گیا نہ ہمیں پتا ہے میں گھر پر تھا مجھے اچانک سے پتا لگا کہ ان کو جو ہے اچانک سے ان کا فون نہیں مل رہا ہے آپ حالات دیکھ لیجئے کہ سرکار جو ہے اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے پترکار کی عواز کو دباتی اور پترکار کی عواز نہیں ہے دوستوں یہ آپ سب کی عواز کو دبایا گیا ہے آپ سبھی لوگ یہ سمیہ ہے اس عواز کو اٹھانے کا سامنے آنا چاہیے اس سے پہلے بھی دو بار ایسے ہو چکا ہے جنتا کو سب کو پتا ہے پہلے بھی بہت بار ایسے ہوئے ہے پلاننگ ان کو دبانے کی ان کی عواز گرانے کی اٹیک بھی ہوئے آج آپ سب سے اپیل میں یہ کرتی ہو جو یہاں نہیں پہنچ سکتے مجھے ساتھ چاہیے آپ لوگوں کا جو گھر بھی بیٹھے ہیں ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں کیونکہ کہتے ہیں دوائی سے زیادہ اثر دعائوں میں ہوتا ہے جو سچے دل سے ان کے ساتھی ہیں ان کو فالو کرتے ہیں تو پلیز گھر بیٹھے ارداس کریں میرے پتی کے لیے مجھے وشواس ہے بھگوان پہ کہ وہ ان کے ساتھ غلط نہیں ہونے دے سکتے کیونکہ بھگوان بھی جانتا ہے ایک انسان تو آتا ہے تو باتیا جار زیادہ بڑھ جاتا ہے تو کوئی اس کے خلافت کرنے کے لیے آتا ہے اور جو وہ آتا ہے تو اس کے اور اس کے پریوار کو بھگوان بھی ساکشی ہے اور اتحاس ساکشی ہے کہ ان کو بھی سفر کرنا بڑھتا ہے لیکن ہم تیار ہیں کوئی بات نہیں ہم گھمرائیں گے نہیں ہم اپنے باتی کے ساتھ ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا اور ہم سٹینڈ ہے اپنے اوپر بلکل بھی بس اب آپ لوگوں کا سہیوگ چاہیے ساتھ چاہیے کہ آپ ان کے لیے دعائے کریں یہ جو آج کارنامہ ہوا ہے اس سے ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا ہمارے تو شاید دیکھو سب کو پتا چل گیا کہ کیا کیا انہوں نے کوئی گلتی نہیں ہے لیکن جو سرکار نے کیا ہے جو انہوں نے کیا ہے یہ کاروائی کر کے اس سے سب کو پتا چل گیا کہ اپنی گلتی چھپانے کے لیے انہوں نے ایک اور بہت بڑی گلتی کر دیا تو بلکل بہت ہی شرمناک ہے یہ تو ہمیں جو آگاز ہے وہ پتا چل گیا تھا آہٹ پتا چل گئی تھی کہ اب جس طرح سے آنے والا سمیں جو چنانو کا رہنے والا ہے تو ایسے میں سرکار کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں جو جنتا کی آواز اٹھائیں گے ان پترکاروں کی آواز دبانے کی کوشش ضرور کی جا سکتی ہے لیکن وہ بے حدی گلت ہے ایسے میں سندیب سائل جی جو ہمارے ہریانہ پترکار سنگ کے پردان بھی ہے اور ہمارے کہنا کے سینئر پترکار چاہتی ہیں سندیب سائل جی آپ کو لگتا ہے کہ بے حدی گلت ہے ایک پترکار پر اگر معاملہ درج ہوا ہے تو اس کو پہلے اگر آپ بلائیں کم سے کم اس کی پوچھیں تو کہ آپ نے کرا کیا ہے کیا آپ پہ اروپ ہے سیدھا اٹھا لیا جاتا ہے یہ دیکھیں کمل جی بوخلات ہے اور یہ بوخلات اتنی بڑی ہے کہ اس کے کان انہوں نے اس کو اکرشن اکپل جی کو اٹھا لیا ہے یہ پترکارتہ کی آواز لوگتنطر کی جو چوتھا سند ہے اس کی آواز دبانے کا پریاس ہے پر کو پریاس ہے میں اس کی گھور نندہ کرتا ہوں اور سب ہی پترکار ساتھیوں سے اور سماج کے ان لوگوں سے اپیل کرتا ہوں جو جو لائیو دیکھتے ہیں اکرشن اکپل جی کو فالو کرتے ہیں کسی بھی پترکار ساتھی کو فالو کرتے ہیں اس سمیں اس گھڑے میں پریوار کا پترکار ساتھیوں کا ساتھ دیں جیسے وہ آپ پترکار ساتھ دیں تو بلکل سب ہی پترکار ساتھی ساتھ دیں سب ہی شہر کے لوگ ساتھ دیں کوئی یونین میں ہو کوئی یونین میں نہ ہو ایسے موقع پر سبی کو ساتھ دینا پڑے گا اور ہم بھی کرنال بیکنگ میں اس ٹیم پوری آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتی ہے کہ ایسے تو کوئی بھی پترکار اپنی آواز نہیں اٹھا پائے گا آنے والے سمیں میں اگر پترکاروں کو ہی پولیس اس طرح سے گرفتار کر لے گی سکایت ایک دیکھ سکتے ہیں آپ سکایت لے کر اس سمیں جو ان کی پتری ہیں وہ یہاں پر کھڑی ہیں لیکن وہ اکیلی نہیں ہے شہر کا ہر آدمی ہوگا ساتھ ایک ایک کر کے سبھی کے فون آ رہے ہیں سبھی کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہوا وہ بہت گلت ہوا بہت ہی گلت ہوا جس کی جتنی نیندہ کی جائے اتنی کم ہے ایسے یار لے کے کھڑی ہوں میں درج کراری ہوں لیکن ابھی تک درج نہیں ہو رہی ہے ہم کب سے کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر سب ہر بڑا ہٹ میں دردر بھاگ رہے ہیں کوئی سننی رہا کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر اب بتاؤ اس سے کیا کریں ہم کیا کہیں اس کو کہاں جائیں ہم یہ پترکار پر جرم ہوتا ہے تو ہوتا ایسے ہی ہے جیسا کہ پولیس اب کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ پترکار کی پتنی سمیں سکایت لے کر یہاں پر کھڑی ہے کہ ان کے پتی کو پولیس دوارہ عویت طریقے سے حراست میں لے لیا جاتا ہے درپن جی اسے سیدھے طور پر عویت حراست ہی کہا جائے گا کہ پولیس ان کو اٹھا لیتی ہے خبر میں اگر کچھ ان کو غلط لگا آپ اپنا پکس رکھ سکتے تھے اس سمیں تو تحصیل دار میڈم نے اپنا پکس نہیں رکھا لیکن بعد میں جو ہے انہوں نے پرچہ درز کرا کر گرفتار کرا لیا کہیں کہ غلط ہے اس خبر میں آپ دیکھئے انہوں نے جب اس کاغذ کو سائن کیا اس سمیں انہوں نے بینا دیکھے کر دیا اور کرشن جی نے کہا میڈم اب آپ کی آج سے چیک نہیں کریں گے تو آپ نے دیکھا سرکار کے کام ایسے ہوتے ہیں بات صرف اتنی ہی ہے کہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے وہ ایسا کر رہے ہیں اور یہ ان کے چھارے چٹھے جو پہلے کھول چکے ہیں اب آگے الیکشن کا سمیں آ رہے ہیں اور اس سمیں پترکاروں کے اوپر کیسے حملہ ہوتا ہے کیسے ان کے اوپر ایف آئی آرے درج ہوتی ہیں اور کیسے پترکاروں کو جو اپنی جان بچانی پڑتی ہے لیکن بات صرف اتنی ہے کہ جو بھی انہوں نے کیا ہے یہ اگر یہ سوچتے ہیں کہ ایسا کر لینے سے یہ اپنی کمیوں کو چھپا لیں گے یا سرکار ان کی دوبارہ بن جائے گی ایسا نہیں ہونے والا دنیا سب دیکھ رہی ہے دنیا انگوٹھا وہیں لگائے گی جہاں دنیا نے سوچ رکھا ہے کیونکہ جو حالات بن رہے ہیں جو حالات بن رہے ہیں وہ حالات یہ ہیں کہ اب یہ اندوستان رہنے کے لائق نہیں رہا جو یہ حالات بن رہے ہیں پترکار بننے کے لئے کوئی اپنے بچے کوئی نہیں کہے گا بیٹا پترکار بنی ہو جو حالات بن رہے ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہو کوئی بھی انسان یہ نہیں کہے گا اپنی پتنی بھی یہ نہیں کہے گی جو پترکار کام کر رہے ہیں ان کا حوصلہ ہماری سرکار میں ایک منتری جی تھے کھیل منتری ان پر اتنے گمبیر آروب لگ گئے ان کو آج تک گرفتار نہیں کیا گیا مہیلا جو ہے جو پیڑی تمہیلا ہے وہ خود سامنے آ کر پریس کانفرنس کرتی ہے دھرنے دیتی ہے ثبوت رکھتی ہے لیکن ان کی تو آج تک گرفتاری نہیں ہوئی ہے لیکن یہ کہیں نہ کہیں دکھا جارور رہے ہیں کہ اگر آپ آنے والے سمیں میں سرکار کے خلاف خبر دکھائیں گے تو آپ اٹھا لیا جائیں گے تو آواز تو کوئی بھی نہیں اٹھا پائے گا اگر آپ کے خلاف ایسی دھارائیں بھی لگ جائیں کہ آپ کو فانسی بھی ہونے والی ہو لیکن اگر آپ سرکار کو ووٹ دلوا سکتے ہو تو آپ کی وہ FIR بھی ختم کر دی جائے گی یہ ایسا دیش ہے یہ ایسا دیش ہے جو بڑے بڑے محنتوں کے پاس جا کے ان کے پیر چھوٹا ہے بھلے بانت کمرے میں بند ہو کے کچھ بھی کریں وہاں جا کر ووٹ مانگتے ہیں اگر وہ ووٹ دے سکتے ہیں تو آپ کچھ بھی کریے کیسے بھی چلائیے دو نمبر کا پیسہ لگائیے جتنا مرجی دان لیجئے یہ دیش رہنے لائق نہیں ہے یہ تو صرف لوگ رہ رہے ہیں ہندوستان میں کیونکہ وہ ہندوستان کی مٹی سے پیار کرتے ہیں ورنہ ہندوستان کے وہ حالات نہیں ہیں جو آپ ایک پترگار کے طور پر دیکھیں اور پورے ہندوستان میں یعنی آپ نے کرنال میں دیکھا ایک بزرگ بھی روتے ہیں جو لوگ اسی سال کے ہو گئے ہیں وہ یہ بول رہے ہیں جی میری پانچ لاکھ روپے انکم کر رکھی ہے میرے کو سترہ سال سے پینشن نہیں ملی ہے اب دیکھئے وہ بزرگ کیسے روٹی کھا رہا ہوگا ایسی آوازیں اٹھاتے ہیں اور انہیں وہ چوبتے ہیں ان کی آنکھوں میں وہ چوبتے ہیں کہ یہ کیوں ایسا کر رہے ہیں ہر آدمی یہ جانتا ہے پچھلے ساڑھے تین سال سے میڈیا کے اندر انہوں نے ہر ایک آواز اٹھائی اور آواز اٹھانے کے دوران آپ دیکھ لیجئے کتنی بار ان پر پہلے بھی معاملہ درج کیا گیا آج پھر انہیں اٹھایا گیا ہے اور یہ ایسا ہی کریں گے اگر اکرشن جی جا کر یہ لگائیں گے یہ دیکھئے کتنی اچھی ریلی نکل رہی ہے بی جے پی کی کتنی اچھی ریلی نکل رہی ہے اور یہ ہی جیتیں گے تو وہاں وہاں ہی ملے گی اور آپ کو جو ہے انام جو ہے وہ بھی دے دیں گے لیکن بات وہی ہے یہ سرکار نے انام کیا دینے دینے لوگوں کو پانی کی ٹنکیاں باتنی ہے ایک باری میں آٹھ سو لٹر کی اور پھر ان کا تیل نکالیں گے اچھے پانچ سال یہ حالات ہیں اس دیش کے تو بلکل کہیں نہ کہیں بہت گلت ہے آپ سبھی لوگوں کا ساتھ چاہیے اس میں کرنال کی بہو کرنال کی بیٹی ہماری بہن مونکہ اوپل جی آپ سبھی لوگوں سے صرف ایک سمرتن کی امید کرتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک بہن کو جن کے پتی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے پترکار کو گرفتار کر لیا جاتا ہے کل کو ہمیں بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے درپن جی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے سندیب جی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور ہمارے سبھی پترکار ساتھی ہیں ان کو بھی جو ہے گرفتار کر لیا جا سکتا ہے کیونکہ ہم دکھاتے ہیں شہر میں کس طرح سے گلت کام ہوتے ہیں اور ان گلت کاموں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے آپ سب کے سامنے ہیں سنیل بندل جی ہمارے ساتھ موجود ہے پریتپال پننو جی ہمارے ساتھ موجود ہے رجیش شرما جی ہمارے ساتھ موجود ہے بندل صاحب اگر پترکار اب شہر میں آواز اٹھائیں گے تو ان کو اریسٹ کر دیا جائے گا اس پر کیا کہنا چاہیں گے سر اس میں بلکل ہریانے میں تانہ شاہی ہے ایک پترکار نے وہ بھومی کا نبھائی جو ہمارے جن پرتی نیدیوں کو نبھانی چاہیے مکھے منتری جی کو شرم آنی چاہیے جو کاریے ہمارے ویدھائی کو کرنا چاہیے وہ کرنال کے پترکار کر رہے ہیں اکرشن جی کے کاریالے میں لگ بک 40 سے 50 ایسے لوگوں آتے ہیں جو پرتاڑیت ہوتے ہیں جو مکھے منتری کے ریپرجنٹیٹیو جو OSD کو کرنے چاہیے وہ اکرشن جی کر آتے ہیں جدی تصیلدار یہاں پر کام نہیں کرتا اور اکرشن جی وہاں پر جا کر وہ لوگوں کو بتاتے ہیں کی کام نہیں کرے تو اس میں برا کیا ہے بکھے منتری کو تو کم سے کم اس میں کچھ ہونا چاہیے اور ایک پترکار کو شاباز ہی دینی چاہیے شرم آنی چاہیے پرچاشن کے ایسے رویے پر تو بلکل بہترکار اگر جنتا کی آواز اٹھائے گا تو اس کو گریفتار کر لیا جائے گا ایسا کیا تھا اگر کوئی لگتا ہے کہ آروپ تھے تصیلدار میں کوئی ایسی شکایت دے دی تھی تو شامل جانچ کیا جا سکتا ہے کم سے کم ایسے آروپ سید تو ہونے چاہیے اس سے پہلے ہی اٹھا لیا گیا میں سمبل ایک بات کہتا ہوں کہ اس میں گریفتاری تو اس تصیلدار کی ہونے چاہیے جو اپنی سیڈ پر بیٹھی ہے اور سیڈ پر بیٹھ کر لوگوں کے کام نہیں کر رہی یہ صرف اور صرف کرپشن کا معاملہ ہے جو پیسے اس کو چڑھا دے گا اس کے کام کرے گی جو پیسے نہیں چڑھا دے گا بہت بڑی اس کے پاس جو ہے طاقت ہے وہ افسر ہوگی اپنے گھر پر ہوگی وہ پبلک سربنٹ ہے پبلک سے اوپر بڑھ کر نہیں ہے اگر اس پر کار کی حرکتیں یہ تصیلدار کرتی ہے اور اس کو جو پرشاشن شہ دیتا ہے یا کوئی اور لوگ شہ دیتے ہیں تو کرنال کا سماس سڑکوں پر بھی اترے گا اور تصیل کے باہر جا کر بیٹھے گا اس تصیلدار تصیل کے اندر نہیں کچھنے دے گا سبھی آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھی جو ہمارے کرنال کے اس بہن کے ساتھ اس بیٹی کے ساتھ موجود ہے اس پریوار نے پہلے بھی بہت کچھ بکتا ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی شہر کے لوگوں سے کس طرح سے اپیل کرتی ہوئی جو ہے نجر آ رہی ہیں آپ سب سے دیکھیں آپ سب کو جب جب جس کو ضرورت پڑی ہے میرے پتی نیادی رات کو بھی اٹھ کے آپ لوگوں کی آواز اٹھائیے فون پہ کوئی کام ہوا ہے تو فون پہ کام کرایا ہے چھٹکیوں میں کام ہوتا تھا سب کا آج مجھے ضرورت ہے آپ کی بہن کو اکرشن اپل جی کو آپ کی ضرورت ہے آج آپ ایک ساتھ ہو کے ایک ساتھ دکھا دیجئے کہ یہ صحیح کو ایسے غلط پروف نہیں کر سکتے کاروائی کن لوگوں پہ ہونی چاہیے تھی اور کاروائی دیکھیں کن لوگوں پہ ہو رہی ہے تو بہت ہی غلط ہے اکرشن اپل کی واہی ہاتھ جوڑتی ہوئی نجر آ رہی ہے ہمیں بینا بتائے یعنی کہ بینا انفرم کرے ان کو ایسے ارسٹ کیا گیا اٹھایا گیا اور ہمیں کوئی انفرمیشن نہیں ہے ہم بھاگ لو کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں ہمیں بھاگ لو کی طرح ڈھونڈ رہے ہیں آپ تو سپریم کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کھیل منتری پر تو اتھو نے گھبیر آروپ لگ گئے چھیڑچار جیسے آروپ لگ گئے پترکار کرشن اوپل نے تو کرنال کی آواز اٹھائی کہیں نہ کہیں جنتہ کی جو آواز تھی ریجسٹیاں نہیں ہو رہے تھی مہیلہ تحصیل طرح سے سوال پوچھا وہ تو کچھ بول نہیں پائیں لگتا ہے کہ اس طرح سے پترکاروں کی جو ایک گرفتاری ہونا کہیں نہ کہیں سرکار آواز اٹھانا جاتی ہے دبانا جاتی ہے جنتہ کی دیکھیں دو مدد ہیں اس پر پچھلے چھ ساتھ مہینے سے پچھلے چھ ساتھ مہینے سے لگاتار کیولا کرشن اوپل جنی سب ہی پترکار ساتی اس بات کو اٹھا رہے تھے کہ کرنال تحصیل نہیں جتنے بھی تحصیلیں پورے کرنال جلے کے اندر ہیں سب تحصیلوں کے اندر یہی حال ہے نہ تو تحصیلوں کے اندر وہاں بیٹھتے ہیں نہ وہاں ریجسٹیاں ہوتے ہیں لوگ چاروں طرف سے پورے جلے سے ترہی ترہی کر رہے ہیں مکہ منتری کے سنگیان میں یہ معاملے لگاتار لائے جا رہے ہیں پچھلے ہفتے بھی میڈیا کے ساتھیوں کے مادیم سے مکہ منتری جی کے نمائندوں کے آگے بات رکھی گئی تھی کہ کرنال کے اندر ریجسٹیاں نہیں ہو رہی لوگ پرشان ہو رہے ہیں دردر کی ٹھوکرے کھانے کے لئے مجبور آج کا جو انسیڈنٹ ہے آج کا انسیڈنٹ ہم نے وہ خبر میں نے پوری خبر وہ دوپیار میں دیکھی پہلی بات تو میں یہ سپسٹ کر دینا جاتا ہوں یہ میری لیگل رائے ہے اس کو کسی پولٹیکل پارٹی کی رہے سے دیکھا ہی نہیں جانا چاہیے کوئی اوفینس اس کے اندر کانچیچوٹ ہوتا ہے ہی نہیں اس ایکشن سے نہ تو وہ کوئی سرکاری کام میں بادہ اس کے اندر اوفینس بنتے ہیں نہ اور کوئی اوفینس اس کے اندر میڈ آؤٹ ہوتا ہے فریڈم آف جو پریس کی جو فریڈم ہے فریڈم آف پریس اس کے تحت کی گئی ہوئی جن سنوائی کی طرح سے اس کو دیکھنا چاہیے اور عام آدمی کی پریشانی کو اس پوری خبر کے مادنے سے اٹھانیاں کام کیا گیا تھا میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں جیسے ہی وہ خبر ہم نے دیکھی ہم نے آکرشن اپل جی کو فون کر کے اسی ٹائم سوچت کیا تھا کہ یہ بے درد تانہ شاہوں کی سرکار ہے یہ آپ کی آواز کو بند کرنے کے لئے جس چیز سے ہم ڈر رہے تھے کہ یہ ڈر اس لئے رہے تھے کہ ہمیں ان کی کارے پرنالی کی جانکاری ہے یہ سنبیدھان کے اندر وشواس کرنے والے لوگ ہیں ہی نہیں ان کو تانہ شاہی طریقے سے ہی کاروائی کرنے کی یہ چیزیں ہمیں پہلے ہی پتا تھی کرنال میں چنام آنے والے ہیں اور پہلے ہی کہیں نہ کہیں ہر پترکار کو جو ہے آگاہ کیا جا رہا تھا کہ بھائی اگر آپ اس طرح سے سرکار کے خلاف بولوگے تو اٹھا لیے جاؤ گے اور وہ شروعات کر دی گئی ہے لیکن بہت ہی شرم ناکہ آپ کو لگتا ہے یہ واقعہ نہیں بتا ہے جیسے اکرشن اوپل کوئی ٹیرریسٹ ہو اکرشن اوپل کے کھلے گھومنے سے کرنال کے اندر دہشت کا محل بن رہا ہو یہ چیز ثابت کرنے کا پریاس اس ایکشن سے کیا جا رہا ہے اکرشن اوپل ہمیشہ جنہید کے مددوں میں اور بھی میڈیا کے ساتھی آپ لوگ میڈیا جی آپ جتنے بھی ساتھی ہیں یہاں پہ ہمارے کرنال کے میڈیا کے جنہید کی بات کو اٹھانے کا کام کرتے ہیں لیکن اس ساتھ سے تو آگے نہیں اٹھا پائیں گے پریوار ہمارے بھی ہیں بچے بھی ہیں کیا کریں گے آگے جا کر نہیں آپ بلکل اس بات سے نشتید ہو جاؤ political parties سے اوپر اٹھ کر کے party lines سے اوپر اٹھ کر کے شہر کے ناغریک ہونے کے ناتے اکرشن اوپل جی اور سب آپ سب کے بھائی ہونے کے ناتے ہماری نیتک جمعواری ہے ہم پوری طاقت کے ساتھ اس معاملے کے اندر آپ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑے ہیں کپتان سے ہی بات کریں گے مکیہ منتریہ گراف کرنا پڑ مکیہ منتریہ گراف کریں گے اور مکیہ منتری سے ہم یہ نویدن بھی کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو اس تحصیل کے بیٹھے ہوئے افسروں کو سسپینڈ کرنا چاہیے جس کی وجہ سے عام جنتہ کو سب سے بڑی نکامی آپ کو نہیں لگتا کہ سرکار کی ہے دو دو تحصیل دار گرتار ہوگے ایک تحصیل دار نوکری چھوڑ کے چلا گئے یہ آپ کی جمعہ واری اگر کرنال میں چار تحصیل داروں کی کمی ہے چار نائب تحصیل داروں کی کمی ہے تو آپ نوکری کیوں نہیں لگاتے کیوں نہیں ان کو اب لگا رہے کہ کام ہو پائے پبلک کے ان لوگوں کو کرنال کی جنتہ کے ساتھ کوئی لگاو نہیں ہے ان کو گھر بیٹھ کر کے کرنال کی جنتہ نے بوٹ دے دی ساٹھ ساٹھ ہزار سے ان کو جتانیا کام کر دیا یہ کرنال کی جنتہ کو فور گرانٹیڈ لینیا کام کرتے ہیں اکرشن اکپل کا اندر گئے ہیں تو آج ہم شہر واسی ہم سارے بھائی کے ناتے ہمیں دکھ ہے کہ ہمارے بھائی کے ساتھ یہ ہر گٹنا گٹی ہے ان کو کوئی دکھ نہیں چار دن پہلے نا اکرشن بھائیہ نے فیس بیوک پہ لکھا تھا کہ جیسے اتیک کو اٹھایا شاید مجھے بھی اٹھایا جا سکتا ہے ان کا انڈیوکشن پہلے ہی ہو گئی تھی کہ ان کے انس کو کوئی ساجش چل رہی ہے جنہیت کی آواز تھی لیکن ان کو ایک ساجش کا روپ دیتے ہوئے جو بھانے سے پلاننگ چار دن سے چل رہی تھی آج وہ بس ایکزیکیوٹی کری پہلے ہی پتہ تھا جو حالات تھے وہ دکھ رہے تھے کہ آنے والا سمیں چناؤو کا ہے اور چناؤو میں اگر پترکار جنتا کی آواز اٹھائیں گے تو ہم جیتیں گے کیسے ہم کیسے جو ہے ووٹ لیں گے تو پہلے ہی اٹھا لیا گئے سڑکوں کے حالات دیکھ لو چیزیں دیکھ لو کچھ پیسہ کہاں لگ رہا ان کو پتہ نہیں تھا لیکن ان کے آواز دبانی کی پلاننگ پہلے ہی ہو چکی تھی جو اکرشن بھیا نے چار دن پہلے فیس بک پہ بتا بھی دیا تھا یہ اسی ساجش کا ہی حصہ ہے بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں ساجش کا حصہ ہے ان کے گروہ بھاٹ ساب ہمارے ساتھ موجود ہے بھاٹ ساب سب سے پہلے ہمارے ساتھ ان کے پریوار کے وہاں پہنچے تھے پریوار کے گھر پہنچے تھے بھاٹ ساب اب تو پترکار آواز نہیں اٹھا پائے گا کرنال میں کل سے ہم بھی پترکاری تا چھوڑ رہے ہیں اور ہم جو ہے پہلے سب سے پہلے تو درنے پر بیٹھیں گے کہ بھائی اکرشن اپل کو پہلے جو ہے چھوڑا جائے ایک ایسا کوئی اپراج تو نہیں کیا انہوں نے کھیل منتری کو تو اب نے گرفتار نہیں کیا لیکن ایک پترکار جس نے پبلک کی آواز اٹھائی جنتا گیا آواز اٹھائی رجیسٹیا نہیں ہو رہی تھی لوگ دکھی تھے اس کو ارسٹ کر دیا جاتا ہے بڑی درباگیش آلی یہ گھٹنا ہے اور لوگ تنتر میں وشواش کرنے والے سبھی لوگوں کا وشواش کہنا کئی سرکاری تنتر سے بھنگ ہوا ہے ایک ایسا وقتی جو صرف جنتا کے مدے اٹھاتا ہے جس کا پرسنل اجنڈا کوئی نہیں ہے اور جنتا کے مدے کو دلری سے اٹھاتا ہے سب سے بڑی بات یہ اور ان مدوں کے لیے اسے گرفتار کرنا اور گرفتار بھی ایسے کرنا کی پریوار جنوں کا اب تو کوئی سمجھار نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے یہ پوری طرح سے الوگ تنتر ہی کا اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں کرنال کی جنتا جو ہے وہ سے آگے آکے جو نمائندے ہیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ جنت تنتر ہے سر اتنی گمبیر دھارائے لگا دی گئی کہ پترکار کوئی تیریریسٹ ہے آپ نے دھاراؤں کا پتا کیا ابھی تک کچھ پتا چل پایا کہ کون کون سی دھارائے لگائی ہیں ایسا کیا جرم کر دیا مجھے لگتا ہے کہ الوشنا جو ہے الوشنا جو سوشتہ الوشنا ہے یہ لوگ تنتر کا دھار ہے اگر سرکار الوشنا نہیں سن سکتی تو اس کا عرض ہے کہ ہمارا بشواش لوگ تنتر میں نہیں ہے اگر وہ وقتی الوشنا کرتا ہے اور اس کو وہ لائیو شلاتا ہے جنتا خود تو اس کے آکے مائک پہ بول رہی ہے تو ایسے وقتی کے آواز بند کرنے کے لیے جو قانون کی دھارائیں لگانے کا مطلب یہ ہے کہ جنتا کا اگلا گھوٹنا یہ کہنا کہ یہ بہت ہی اپجیکشنبل ہے بہت ہی ایک اقومان جانا کہے پترکارتہ کے سمانت پیشے کے لیے اور آپ کا یہ کہنا کہ پترکاروں کو یہ پیشا چھوڑ دینا چاہیے تو میں کہوں گا کہ پترکاروں کو ایک نئی ارجہ کے ساتھ پھر سے جوڑ جانا چاہیے کیونکہ جو برہستہ چاری ہیں یا جو دیش پیروہ دی شکتیاں ہیں ان کو ہرائے جانے کی ضرورت ہے ان سے ہارنے کے بلکل نہیں تو بلکل ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا سندیر صاحب جی آپ بتائیں آپ اتنے سمیسے پترکارتہ کر رہے ہیں کیا کبھی جنتا کی آواز اٹھانے والے پترکار کو گرستار کیا گیا آج تک کبھی اسی سرکار میں ایسا کیوں دیکھئے بھائی صاحب دیکھئے کمل جی بات ایسے ہے جو سب سے بڑی بات ہے کہ جب میں نے پہلے بھی بتایا یہ بخلات ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کی سچ دکھائے گا کوئی آدمی لائیو دکھائے گا تو یہ پہلے سے اس کو ڈرانے کی کوشش کی جارہے کہ آپ ایسا نہ کریں اس لئے ایسے قدم اٹھائے جا رہے ہیں اور ساری لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں سب پارٹی کے لوگ بھی اکٹھے ہو رہے ہیں اور جو جنٹا سے وشواس اگر آپ نے جیتا ہے اس کا پختہ پرمان ہے پترکار بھی اکٹھے ہو رہے ہیں اور وہ بھی لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور میں سب سے سب سے یہ اپیل بھی کروں گا پترکار ساتھیوں سے بھی اور جنٹا سے بھی اپیل کروں گا جو سی ہوگی ہیں اس معاملے میں دل بدل اپنی جاتیگت یا ویسی کوئی پارٹی باجی ہے یا کوئی ویسی کوئی بات ہے سبھی کوئی ایک منچ پر کھڑا ہونا چاہیے اس موقع پر سبھی کوئی ایک منچ پر کٹھا ہونا چاہیے میری سب سے اپیل ہے سبھی ساعت دیں گے بلکل دیں گے لیکن ساہل جی ایک بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والا سمیں چناؤں کا ہے اس حساب سے تو پترکار کرنال میں پبلک کی آواز نہیں لکھ پائے گا کہ کروڑوں روپیہ کھا گئے کروڑوں روپیہ کھا گئے مشکل ہے کام کرنا کٹھین ہے اور پترکاروں کو آواز اٹھانا بہت مشکل ہے لیکن پھر بھی کام ہوگا پربل طریقے سے کام ہوگا سچ دبتا نہیں ہے سچ کچھ سمیں کے لیے بلکل سچ دبتا نہیں ہے کچھ سمیں کے لیے پریشان ضرور ہوتا ہے پننو صاحب اس حساب سے تو آنے والے سمیں میں لگتا ہے کہ سبھی پترکار جو ہیں وہ آواز نہ اٹھائیں سیدھے طور پر اریسٹ کر دیا جائیں گے کیونکہ یہ آگاز چھ مینے پہلے ہمیں دک گیا تھا اس کی بھنگ لگ گئی تھی کہ بھائی اب آپ کے ساتھ ہونے والا ہے میرا ماننا ہے پترکاروں کو اور زیادہ مخر ہو کر آواز اٹھانی چاہیے جب 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 جلم ہوتے ہیں جب جب اتیہ چار ہوتے ہیں جب جب دبانے کی کوشش کی جاتی ہے پترکار کبھی دوا نہیں ہے آج تک ٹھیک ہے کہ نہیں تو یہ بات دماغ سے نکال دیں کہ اب دبنے کی ضرورت ہے اب اور زیادہ مخر ہونے کی ضرورت ہے اور میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کل صبح تک دیکھئے گا پورا کرنال کا سماج آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ملے گا آپ کو پترکاروں کے یہ سب سے بڑی جیت ہے کہ اگر ایک پترکار کو عرشت کیا گیا اور غلط طریقے سے عرشت کیا گیا تو سماج یہاں ہی کٹھا ہونا شروع ہو گیا ہے اب ہی تھوڑی دیر میں دیکھئے گی یہاں کتنے لوگ ہوں گے اور صبح تک دیکھئے گا پورا کرنال کا سماج آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوگا تو دبنے کی جروٹ نہیں ہے بلکل سردار ترلوچن سنگھ ہمارے ساتھ موجود ہیں کانگریسی نیتا ہے ترلوچن دی آج دوپیر کو شام کو ہی آپ سے بات ہوئی تھی ہمیں لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں کچھ گڑ بڑ ہو سکتی ہے لیکن وہی کام ہو گیا پولیس نے اس طریقے سے حراست میں لے لیا پترکار نے تو آواز اٹھائی تھی جنتا کی دیکھئے آپ نے دس سن پہلے میں سے یہی بات کری تھی بیٹھ کے کسر میں ہوئی ہے آج بھی ہوئی ہے یہ بات ہوئی تھی کہ اب جو بھاری سمیں پترکار روپے آ چکا ہے آپ پہ جو حملہ ہونا نیڑا ماتا اٹیک کرنا اور آج اکرش روپر کو اٹھا لینا اور میں مانتا ہوں اس کے الفاظ کیا ہو سکتے ہیں لیکن اس کی نیت دیکھنی چاہیے وہ پبلی کے کام کے لیے گئے تھے اور ڈوٹی کے سمیں میں گئے تھے یہ نہیں بینہ ڈوٹی کے تھے ڈوٹی آف ہو چکی تھی ان کے گھر چلے گئے ہیں آفیس میں کاریالے میں گئے ہیں جہاں پر بیٹھ کے تصحیل در سائن کرتی ہے اس کاریالے میں گئے ہیں اس کاریالے میں جب وہ نہیں ملے گا تو ہر ایک آل میں دونڈے گا اور ہا ہا کار مچی ہوئی ہے اس میں کشن پل کی بات نہیں ہے جو بھی آج میں جائے گا وہاں دیکھے گا ہاں کار مچیر جسٹیاں نہیں ہوتی کرنال کے لوگ خون کے انصور ہو رہے ہیں بھی ہم نے کیا گناہ کر لیا بھی سی ایم صاحب کو کرنال سے سی ایم بلا دیا ایک سال سے آپ تصیل دار نہیں دے پارے کرنال میں سب تصیل دار ہی نہیں دوگے تو کیسے ہوگا جتنے دیئے ایک تو انہوں نے اپنا بیٹا دے دیا جو اندر آہا اس کے بعد دے دیا سنگلہ ہی دے دیا دو دو چار دے دیئے وہ اندر گئے اب یہ اندر نہیں جانا چاہتی لیکن اس نے آپ کو اندر کرا دیا کہنا کا مطلب یہ ہے کہ کارنال کے اندر سی ایم صاحب اپنی جو آخری تبوت میں جو آخری کیل ہوتا ہے وہ ٹھوک رہے ہیں بلکل کہیں نہ کہیں آنے والا سمیں سرکار کے لیے ایک بڑی کٹھنائیوں کا ہو سکتا ہے اگر آپ پترکاروں کی آواز اٹھائیں گے تو ان اس سے طور پر آنے والے سمیں میں آپ کو بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا میں آپ سے گزارش کر رہی ہوں میں بتا رہی ہوں کہ ان کو ایسے انڈر گراؤن کیا گیا ہے اچانک جیسے کہ انہوں نے بہت بڑا کرائیم کیا ہو کچھ بھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں یہاں پہ تھانے کے بار دھڑنا دے کے بیٹھ رہی ہوں جس نے میرا ساتھ دینا ہو آپ ساتھ دے سکتے ہیں مجھے ہی میرے پتی سے ملوایا جائے انہوں نے ایسے کوئی بڑا کرائیم نہیں کیا کہ جیسے ان کو انڈر گراؤنڈ اس طریقے سے انڈر کیا ہے ہمارے سامنے لائے جائے ہمیں دکھایا جائے ان کو کہ یہ ان کے ساتھ کیا کچھ کر رہے ہیں میں ایسے رات بیتنے نہیں دوں گے میں یہی پہ بیٹھی ہوں ہم سبھی یہی پر بیٹھیں گے چب تک ہمیں کلیر نہیں کر دیا جائے گا کہ آپ نے کیوں آخر کار ایک پترکار کو گرفتار کیا ہے ایسا کونسا بڑا جرم کر دیا تھا خبر دکھائی تھی کیا خبر دکھائی جانے پر کیا آپ پترکاروں کو اٹھائیں گے یہ سوال اپنے ہمیں بڑا گمبیر جرور اٹھتا ہے پرویش گابا جی کیا کچھ کہنا چاہیں گے پترکار تو آواز نہیں اٹھا پائے گا اگر یہی حال رہ کرنال سی ایم سٹی کا بلکل 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 یہ بہت غلط ہوا ہے آگے سے کون آواز اٹھائے گا تو بہت غلط ہوا ہے اسے پتر سبھی کرنال کی جنتہ کو ساتھ دینا چاہیے اور آنا بھی چاہیے اور جس طرح سے ہم سب آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اور کھڑے ہیں یہاں پر تو بلکل اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں جو کرنال کی بیٹی ہے کرنال کی بہو ہے شکایت لے کر یہاں پر کھڑی ہے شکایت لے کر کھڑی ہوں بہت دیر سے کوئی اندر شکایت نہیں لے رہا آپ پرن کی شکایت دے رہی ہوں کیونکہ یہ سارا سارا پرن ہے سرکار ہے تو ان کے پاس لائسنس نہیں ہے ایسے کہ کسی کو بینا بتائے آپ ایسے گواہ کر کے لے کر جاتے ہیں یہ تو اگھوائی ہے کسم سے کیونکہ وہ کوئی ٹیرریس نہیں تھے کوئی گنے گھا نہیں ہے کوئی ایسا انہوں نے قرائم نہیں کیا جس طرح کہ ان کو ایسے اٹھایا گیا ہے میں نے اپرن کی شکایت کیا یہ تو سکشات اپرن ہے تصویریں ریکھ سکتے ہیں پروٹیسٹ شروع ہو چکا ہے پروٹیسٹ شروع ہو چکا ہے سیویلین تھانے کے بہار پروٹیسٹ شروع ہو چکا ہے ہمیں دکھایا جائے ہمیں دکھایا جائے وہ کس حالت میں ہے کیسے انہوں نے کیا کہاں سے کیا کیوں کیا ہمیں سبھی سوالوں کے جواب دے ہمیں ہمیں ان سے ملوایا جائے کرو 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 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے سبھی سماس سے بھی تو یہاں پر دھردے پر بیٹھ گئے لیکن کہیں نہ کہیں یہ آواز سرکار تک ضرور پہنچنی چاہیے کیونکہ بہت ہی شرمناک ہے بہت شرمناک ہے آپ کو لگتا ہے کہ سرکار کہیں کہ آواز بالکل دبانے کی کوشش کر رہی ہے کل کو کسی بھی بڑے جرم میں اندر ڈال سکتی ہے بلکل یہ تو سب کو سب کو دیکھ رہا ہے سب کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ساکشات آواز دبانے کی بات ہے آج ان کی آواز دبائی جاری ہے کل کو آپ کا آیاں کسی اور کا کسی کا بھی نمبر لگ سکتا ہے پترکار کا مطلب سب کیا ہوتا ہے پترکاری کا کہا کہ جنتا کی جنتا کی پروپلیمز کو سامنے لائے جائے ان کا سلیوشن نکالا جائے جب سرکار نہیں کرے گی ٹی سی نکاریں گے کوئی سننے کو تیار نہیں ہے کسی بھی مجھے کو تو کون آگے آئے گا اگر انہوں نے وہ آگے آئے ہیں تو کیا کہ انہوں نے کوئی گلتی کری آگے 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 آپ لوگوں کی آواز اٹھا کے آپ لوگوں کی پروپلیمز کو سرکار کو دکھا کے بس ان کی اتنی سی گلتی ہے کہ وہ ہر پروپلیم کو سامنے سرکار کو دکھاتے ہیں بجائے اس پر پروپلیم کو دور کرنے کے اس پر کاروائی کرنے کے یہ پترکار پہ کاروائی کر رہے ہیں تو ایک پترکار پر اس طرح کی کاروائی بے عدیس شرم ناک ہے اسی کو لے کر کرنال میں ایک پترکار کی گرفتاری ہوتی ہے کرشن اوپل کی گرفتاری ہوتی ہے سیویل این تھانے کے باہر شہر بر کے سماس سے بھی ان کی بیوی اور پترکار دھردے بر بیٹھ چکے ہیں سارا پریوار ان کا ہے سرکار کو میں ان کو بھی بتاؤں گی کہ حوصلہ رکھنا جہاں پہ بھی ہو ہم سب آپ کے ساتھ ہیں جن کے لئے آپ نے کاروائی کی ہے کام کیا ہے آج وہ سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آنے والے ٹائم ہے جیسے جیسے جن کو پتا چلے گا وہ لوگ یہاں پہ آئیں گے مجھے وشواس ہے میرے پتی کو سامنے لائے جائے انہوں نے ایسا کوئی بڑا قرائم نہیں کیا میری اپیل ہے ان کو سامنے لائے جائے دکھایا جائے انہیں فری کیا جائے کس معاملی میں پرچہ درج ہو ہے جن پہ جن پہ کاروائی ہونی چاہیے تھی جس خبر کو وہ شام کر کے آئے ہیں یا دو چار دن پہلے بھی خبریں کی ہے جنتا کے کرنا آل کے مدے اٹھائے ہیں انہوں نے ایسا بڑا پاپ کر دیا انہوں نے مدے اٹھا کے مجھے یہ بتاؤ کونسا بڑا قرائم کر دیا اس کا مطلب تو یہ ہے جو ہوتا ہے ہوئی جائے کھڑے ہیں سڑکے ہیں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے سب ترہی ترہی کرتے ہیں تو کرنے دو کسی کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے میں کیا نام بولوں لوگ مطلب سرکاری افسر کے جو بندے بھی ہوتے ہیں وہ بھی لوگ ان کو کہا 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 کہ کام کرواتے ہیں ان کی خود کی بھی کوئی کاروائلی سنی جاتی جتنا کام ان کے کہنے بھی ہوتے ہیں اور آج ان کے ساتھ ہی دیکھو کیا ہو رہے ایک پترکار آواز اٹھاتا ہے لیکن اگر پترکار کے اوپر ایسا کچھ ہوگا تو کوئی بھی آگے سے پترکاری تکرنال میں نہیں کر پائے گا بینجی کیا کہنا چاہیں گے میرے بچوں کے ساتھ دعائیں ہیں یہ سمجھو یہ ساری جنتہ اس بچے کے ساتھ اگر اس کو کچھ جرہ سا بھی پترکار آواز اٹھا پائیں گے کرنال میں اس حالات میں تو بلکل بھی نہیں لگتا کہ کوئی بھی آواز اٹھا پائے گا اور یہ تو کھٹر سرکار کو شرف مانے چاہیے یہ تو سب کو آپ کو ایکتا کا پریچے دینا چاہیے کہ آج ان کے اوپر مصیبت آئی ہے کل کو کسی اور کے ساتھ یہ کام نہ ہو اور وہ میں کہتا ہوں ہمارے بڑے بھائی ایک شیئر کی طرح ہیں دریں گے نہیں جہاں پہ بھی آپ رکھو گے اور آج نہیں تو کل وہ باہر آئیں گے تو تمہاری خاتھ کھڑی کر کے جائیں گے یہ بھی چیز دھیان رکھنا کھٹر صاحب اور آگے آنے والے چناؤں میں آپ کو ایسی ہار کا سامنا کرنا پڑے گا اگر ہمارے بچے کو ابھی ہمارے کو نہ ہمارے بچے ہمارے بچے کو کیا ہماری بیٹی نہ بتاتی نہ وہ دیکھتی سب کو فون کہیں سارے جنے آگے ان کے ہاتھ پر پھول گئے یہاں سے کورسی چھوڑ کے بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا پہلے آدھا گھنٹ سلا کریں مشروع کریں پھر ہمارے کو بتایا ہے کہ ہم نے ریسٹ کر لیا میڈیا ساری آگی ہے میڈیا ہمارے ساتھ ہے پورا ساتھ انہوں نے شائد پتہ بھی نہیں لگنے دینا تھا ہمارے کو انہوں نے اٹھایا جس طریقے سے انہوں نے غائب کیا ہے کوئی کہہ رہا تھا وہ انڈرگراؤنڈ ہو گیا میں ان کو بول رہی تھی کہ نہیں ایسا نہیں ہے اگر وہ کہیں در ادھر جاتے تو وہ مجھے میسیج ضرور کرواتے کہ میں سیب ہوں گھبرانا مت میرے کو کوئی میسیج نہیں ملا اس کا مطلب کوئی بات غلط ضرور ہوئی ہے تو پلیز آپ لوگ پتہ کرائے اور وہی اندیشہ ہوا میں پہلے سی کہہ رہی تھی کہ انہوں نے اریسٹ کر لیا ہے یہ ہمیں شوہ نہیں کر رہے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ چاروں طرف بعد گھوم گئی ہے سارے جنہیں آئے کٹے ہو گئے معاملہ وہ زیادہ ہوت گیا ہے اب ہمیں قبول کرنا ہی پڑے گا انہوں نے تب جا کے دو گھنٹے بعد یہ بات قبول کری ہے ہمیں بتائے کہ ہم نے اریسٹ کر لیا ہے لیکن ابھی بھی ہمیں یہ نہیں بتا رہے کہ وہ کہاں ہیں کہاں لے کے گایا ہے ایسا کونسا جھرم کر دیا کونسی دھرائے لگا دی تم نے بیٹھے بیٹھے کہ مطلب یہ تو وکیل بھی تم ہوگے جج بھی تم ہوگے تم نے سارے فیصلی بھی کر لیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کچھ بھی تم کر کیا رہے ہو ہمارے پتی سے ملوا تو صحیح بندہ سامنے تو لے کر آؤ اگر انہیں خروج بھی آئی آگر میں آج سب کے سامنے کہہ رہی ہوں تو ایسی تیسی فردھے کی سسٹم کی ہیٹ سے ہیٹ بجھا دیں گے ہم یہاں پہ ریٹور صاحب آپ کو لگتا کہ پوری پلاننگ کے تحت اٹھایا گیا ہے کیونکہ جانکار یہ ہے کہ پورے ہریانہ کے تصیلدار کل ہرتال پر جا رہے ہیں انہوں نے اعلان کر دیا لگتا ہے ان کو بھی یہ کہا گیا ہوگا کہ آپ جائیے تاکہ پریشر بنے گا اس لیے پترکار کو اٹھایا گیا بہت ہی شرم ناک ہے شرم ناک ہے پردیش کا مکھے منتری کمجور ہے میں ہمیشہ سے بولتا ہوں تجربہ نہیں ہے اور اوپر سے گیر تجربے کار مکھے منتری ہونے کے باوجود جو کھلی لوٹ پورے ہریانہ کے اندر مچوا رکھی ہے افسروں کے ماجم سے یہ اس کا نتیجہ ہے یہ افسر جو کھلی لوٹ کر رہے ہیں یہ اس کا نتیجہ ہے میں آج بھی آپ کے چینل سے کہتا ہوں یہ بھرشت افسروں کو سنڈرکشن دینے وڑی سرکار ہے کرنال کو انہوں نے ٹریننگ گراؤنڈ بنا رکھا ہے یہاں بھرشتہ چار کی ٹریننگ افسروں کو ملتی ہے جب وہ دو تین سال میں پورے ٹرین ہو جاتے ہیں پھر ان کو بڑیا سٹیشن دیے جاتے ہیں کہ اب جا کر کہ تم بڑی لوٹ کرو پچھلے دنوں بھی جو گھٹنا ہے گھٹی سارے افسروں کو جو بھرشت تھے ان کو بڑیا سٹیشن بڑیا جلے لوٹ کرنے کے لئے دیے گئے اب ہر تحصیل کے اندر کرنال جلے کی لگ بگ یہی حال جو ہے اس باج پاس سرکار نے بنا رکھا ہے دیکھئے شرمناک یہ ختم کرنے کی ساجش ہے کیونکہ پترگھر کرنال کے پترگھر بیسی بلے اماندار ہے اور ان کو اماندار آدمی راست نہیں آتا تحصیل کے اندر ننگا پرستہ چارہ ہو رہا ہے سی ایم سٹی کریم سٹی بن چکی ہے سمارٹ سٹی کرپشن کا ہپ بن چکا ہے ہم نے مانگ کی تھی یہاں پر چابلہ ہپوں اور چمڑہ ہپنا ہے جے انہوں نے کرائیم اور کرپشن کا ہپ بڑا دیا کرنال ہمارے کجلے یہ ہے شرم کی بات ہے کرنال کے لوگوں کی لئے جنہوں نے اس کو ووٹ دے کر سی ایم بنایا تو سی ایم آج وہی لاتھی ہمارے پر چلا رہا ہے جس کی ہم امید نہیں کرتے تھے تو بڑی شرم کی بات ہے تو ملکل بہت ہی شرمناک یہ تصویریں اسے میں آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی شنکھا میں جو لوگ ہیں وہ اسے میں تھانا سیوی لائن میں ہاں پر پہنچنا شروع ہو چکے ہیں سب ہی پترکار یہاں پر پہنچنا شروع ہو چکے ہیں نشتے صحیح صاحب ایک پترکار آواز نہیں اٹھا پائے گا آپ شہر میں اگر یہی حال رہے اگر پترکار کو ہی سرکار گرفتار کروانے لگی لوگتنطر کا جو چوتھا ستم ہے میڈیا آج میڈیا میڈیا کے جو ہیتوں پر کھڑھارا گات کیا گیا ہے میڈیا کا فرض تو یہی ہے کہ وہ اپنی خبر دکھائے لیکن سرکار مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سرکار جو ہے پورے ڈرنے ہیں اور وہ لوگتنطر کو ہر طریقے سے چاہے کسی بھی چاہے بیبکشی لوگ ہو بیبکشی لوگ ہو دبانے کا گام کرتی ہے آج وہ پترکاروں کو دبانے کا بھی پریاست کرتی تو بلکل پترکاروں کو دبانے کا پریاست کیا جا رہا ہے یہ شروعات ہو چکی ہے بھائیو سمل جائیے اگر آپ آواز اٹھائیں گے تو آپ پکڑ دیا جائیں گے درپن صاحب اگر آپ آواز اٹھائیں گے تو پکڑ دیا جائیں گے یہ شروعات ہو چکی ہے آریانہ میں لگتا ہے کہ اب ہمارے پریوار سرکشت رہی ہے ہم سرکشت رہی ہے ہم تو آواز اٹھائیں نہیں پائیں گے اگر یہی حال رہا آپ کو میں یہ بتا دوں میڈا جی پچھلے لگ بگ میڈا جی میں آپ کو دا دوں کوئی پترکار پچھلے دو مہینے سا کنڈال میں سے محسوس نہیں کر رہا ہے یہ سب جانتے ہیں حالات کیسے بن رہے ہیں کیا کچھ چل رہا ہے یہاں پہ اور سچائی یہی ہے کہ اب جو ہے انہوں نے کئی نہ کئی شروعات کر دی ہے اور وہ دیرے دیرے ایک ایک پترکار کے ساتھ یہی کرنے والے ہیں لیکن بات وہی ہے پترکار کا کام ہے سچائی اٹھانا آواز اٹھانا اور آپ کو لگتا کہ اگر کوئی معاملہ درج کیا گیا ہے آپ انویسٹیگیشن میں جوائن کر سکتے ہیں آپ پترکار کو بلا سکتے ہیں اگر آپ پہ کوئی آروپ ہے کوئی ایسا اتنا بڑا ہے تو جرم نہیں کر دیا کچھ ایسا نہیں کیا پبلک کی آواز اٹھائی اگر آپ کے اوپر کوئی آروپ لگے ہیں تو آپ انویسٹیگیشن کے لئے بلا سکتے ہیں لیکن بات تو یہی ہے نا کہ بلا تو سکتے ہیں لیکن بھرشت سرکار ہے اور آواز دبانے کا یہ کام شروع سے ہی کر رہی ہے اور آواز اٹھانے کا کام اکرشن جی کر رہے ہیں تو پھر کیسے یہ کسی بھی طرح کے پروسیزر کو فولو کریں گے یہ کوئی پروسیزر فولو نہیں کرتے ہیں ان کو اگر کسی کو نہیں اٹھانا تو کسی بھی طریقے سے اسے جو ہے معاملے سے باہر نکال دیا جاتا ہے یا اندر کھاتے اسے ریس دکھا کے ساتھ کے ساتھ اندر سے زمانت بھی ہو جاتی ہے کیونکہ یہ دکھاوا ہے سرکار کا بھی یہ کر رہے ہیں اس کا بھکتان تو انہیں کرنا ہی پڑے گا جنتہ سب دیکھ رہی ہے ایک پترکاروں کو اگر اس طرح سے اٹھایا جا رہا ہے تو شرہ سر گلت ہے آپ اس کو بلا سکتے ہیں اگر کوئی آپ کے اوپر ایروپ لگے ہیں ہمارے خلاف شکایت آئی تو ہمیں بلایا گیا دہتانے میں اپنے اپنے بیان دیئے ہیں لیکن اس طرح سے اٹھانا تو گلت ہے بلکل گلت ہے بڑے سے بڑے سنگین ماملوں میں بھی پولیس اگر کوئی آدمی سرکار کا آدمی ہوتا ہے بڑے پد پر ہوتا ہے تو اس کو ہتیا تک کے ماملے میں اس کو اٹھائے نہیں جاتا اور جس طریقے کی دھارائیں لگی ہیں 354 دی لگی ہے گھورنے کی ہے کسی مہیلہ پر گھورنے کی ہے اس کو چھیڑنے کی دھارائیں 354 دی اور 353 لگی ہے 383 لگی ہے یہ ساری کی ساری مہیلہوں کے اگینسٹ ہیں ساری کی ساری دھارائیں اور بڑے بڑے طریقے سہینوں نے جو بڑے طریقے سے ہمارے ساتھ ہماری ایک اور پہلہ پترکار ہے رچنا تلواردی آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح سے آواز اٹھا پائیں گا پترکار کرنال کا اگر ان کو ارسٹ کرنے کیا جانے لگا بہت زیادہ سٹرینج چیز ہے کہ آم جن کہاں پر سرکشت ہے لگاتار معاملے پر معاملے ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ہر کسی کی آواز اٹھانے والے اکرشن اپل سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گئے تو گئے کامپتی ان کی کافی پریشان ہے مدر ہے کافی پریشان ہے جو ٹائم شام کو گھر جانے کا ہے اس ٹائم پہ سڈن وہ گائب ہو جاتے ہیں فون سوچھو ہو جاتے ہیں اور اس طریقے سے آم جن کے آواز اٹھانے کے پریوار کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو آپ جتہ کہاں ہیں میں پوچھنا چاہوں گی کرنال کی آم جنتہ ہر روز اکرشن اپل اور ہم سارے کیا یہی حال ہے آج پندرہ سے بیس دن ہو چکے ہیں پہلے کامل میٹا جی کے ساتھ اس کے بعد آج اکرشن اپل جی کے ساتھ آخر ہو تو کیا ہو رہا ہے کرنال میں بہت ہی شرم نہ کہہ سونو کالرہ جی لگتا ہے کہ بہت غلط ہے ایک پترکار تو آواز پبلک کی اٹھاتا ہے اگر ایسے ارسٹ کیا جانے لگا تو مطلب سبھی کی آواز دبا دے جائے گی پترکار کوئی واجن اٹھا پائے گا یہ بہت غلط ہو رہا ہے سرکار کو اکل نہ نی چاہیے اگر ایک پترکار ساتھ ایسا کام ہو رہا ہے تو آپ سوچو کہ آپ پبلک ساتھ کیا ہوگا میں کرنال کی کیا ہریانہ کی پبلک کو بولا چاہوں گا ایک جوٹو کیا ہو یہی سمیں ہے اپنی اقتر دکھانے کا آپ سامنے آؤ ایک سچے مہان پترکار کا ساتھ دعا ہوئے ہیں اگر کوئی آروپ لگے ہیں تو آپ ان کو بلا سکتے ہیں انویسٹیگیشن جوین کر سکتے ہیں کم سے کم پوچھ تو سکتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیا لیکن سیدھا ایسے اٹھا لیا جاتا ہے سر یہ گنڈا گردی ہے سر اس سے بڑا گنڈا راج کیا ہوگا کہ ایک شرعہ ہم ایک پترکار کو اٹھا کے لے گئے ہیں پتہ بھی نہیں کہا ہے کہا نہیں ابھی تک ابھی تک نہیں پتا چلا یہاں سیوی لائن میں کوئی نہیں ہے کوئی بات بھی نہیں کر رہا بہت ہی گلت ہے بہت ہی گلت ہے رجیش شرما جی ہمارے ساتھ موجود ہے رجیش شرما جی آپ تو پیشے سے وکیل ہیں آپ یہ بتائیے کہ پترکار کوئی خبر دکھاتا ہے اگر اس کو پر کوئی آروپ لگ گیا تو بلایا بھی جا سکتا ہے انویسٹیگیشن جوین کے لیے بلایا جا سکتا ہے کہ آپ اپنی بات رکھئے کہ آپ پر جو آروپ لگے ہیں مہیلہ تحصیل دار نے لگایا ہے کیا صحیح ہے یہ اس طرح سے اٹھانا تو غلط ہے بلکل آپ دیکھ رہے ہیں بینگ بینگ پترکار بھی بینگ ایڈوکیٹ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیش بھر میں اتنے سارے مقدمیں ہوتے ہیں اور انویسٹیگیشن کے نام پر اتنا ٹائم لیا جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ پرچہ دردوار دوسرے ہاتھ سے اٹھا لیا مطلب اس مہیٹر کی پروپر انویسٹیگیشن ہونے چاہیے تھے بے سکسے آپ ایسا ہی ڈیگر دوڑ پوچھ رہے ہیں کہ کھیل منتری جی پر تو گمبیرہ روپ لگے تھے پیڑی تمہیلا خود سامنے آ کر چک چک کر بول رہی ہے آج تک ان کو تو گرفتار نہیں کیا گیا ایسا کیوں میں وہی بات بتا رہا ہوں کہ کہیں تو انویسٹیگیشن کے نام پر اتنا ٹائم دیا جارہا ہے اور کہیں ادھر پرچہ درد کرو اور ادھر اپنا کاروائی شروع کر دو تو مطلب ایک ڈرکا اور بھیکا باتا ورن چاروں طرف کریئیٹ کر دیا گیا ہے کہ مطلب ایسے تو کوئی اپنی بات ہی نہیں رکھ پائے گا اور یہ ایسے چھوٹ چھوٹے میٹرس کے اندر مطلب اس پرکار کی کاروائی تو ایک بڑا سنکیت دیتی ہے جنتہ میں بھی مطلب اس کی بری ہو جاتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ پترکار کی آواز دبائی تو جا رہی تھی لیکن ارسٹ بھی کرنے لگے پترکار آپ کیسے پترکار کو ایواز اٹھائے گا پترکار کرسن اپل کو جس طرح سے گرتار کر دیا جاتا ہے یہ سرہ سر بلکل گلت ہے سرکار کی گھنڈا گردی ہے یہ آواز دبائی ہی نہیں جا رہی ہے یہ گھلا گھوٹا جا رہا ہے پترکارتا کا گھلا گھوٹا جا رہا ہے اور یہ کسی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے چاہے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے ہم بلکل اپنے پترکار بھائیوں کے ساتھ ہیں اور ایڈی چوٹی کا پورا جھوڑ لگائیں کسی بھی ہاتھ تک جانا پڑے ہم پیچھے نہیں اٹھیں گے کسی بھی قیمت پر پیچھے نہیں اٹھیں گے گوندر جی لگتا کہ گلت ہے کچھ نہ کچھ پرشاسن کو کوپریٹ کرنا چاہیے تھا پرشاسن کو پترکار پر کوئی اروپ لگے ہیں تو اس کو شامل جانچ کرنا چاہیے تھا اروپ تو آپ کو پتا کہ تقریبا جھوٹے ہوتے ہیں لیکن ایسے گرفتار کر دیا جاتا ہے دیکھو ایک کرنال کا ایک بڑا ریسپیکٹیڈ پرسن اور ایک اور وہ بھی پترکار اس طرح سے ریکی کر کے اور اس کو اریس کرنا یہ گلت ہے بلکل گلت ہے بقاعدہ اس کو بکتایا جاتا ہے ایسے سے کر کے بات ہے آپ کے قلاب ایک کمپلینٹ آئی ہے آپ تھانے میں آئیے یا ایس پی آفیس آئیے یا آپ کہیں بھی آئے اس کو بلایا جاتا ہے انویسٹی کےشن میں شامل کرتے مگر یہ جو رویہ پولیس کا رہا یہ پرشاشن کا رہا یہ بلکل نند نہیں ہے بلکل نندہ جینک ہے بلکل نندہ جینک ہے اس سمیں پور ویدھائیق سمیتہ سنگھ بھی یہاں پر پہنچی ہے کرنال سے کانگریس کی پور ویدھائیق سمیتہ سنگھ جی آپ کو لگتا ہے کہ گلت ہے اگر پترکار کو ایسے اریسٹ کر لیا جائے گا بہت ہی دکھ کی بات ہے اور یہاں تو یہ حال ہو گیا ہے کہ بس ہم جو ہے ہم بھی اپنے مو پہ پٹی باندھ کے اور بیٹھ جائیں یا کچھ بھی نہ پوچھیں جو بھی ہے یہ گلت ہے اور بہت مجاز ہے کیا کہنا چاہیے یہ دہر آئے مجھے پتہ چلی ہیں ابھی پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں یہ دیکھو تین سو تریپان ایک سو چھ آسی تین سو چوون ڈی کیا آپ بتائیے کوئی بہت زیادہ سنگیتہ رہا ہے کیا ایسا جروم کر دیا کہ ان کو ایسے انڈرگراؤن کر کے بینا بتائیں ایسے اٹھایا ہے جیسے کہ انہوں نے بہت بڑا قرائب کیا ہوتا یہ سب پریشر ہے اوپر سے سرکار کا کیا آپ اپنی گلتیاں چھپا لوگے کلٹا آپ نے یہ کارنامہ کر کے اپنی گلتیوں کو اور مجبوت کر لیا ہے سب کو دکھا دیا ہے بلکہ جن کو نہیں بھی پتہ تھا آپ ساری دنیا جان دائیں گی کہ آپ لوگوں کے کارنامے کیا تھے اور اس انسان کا کیا گلتی تھی انہیں تو صرف سچ کو سامنے لانے کی خوشش کی تھی اور اس کی کوئی گلتی نہیں ہے کاروائی افسروں پہ ہونے چاہیے جو کام نہیں کرتے جو رشوت لیتے ہیں ان پہ کھوڑ کوئی کاروائی نہیں ہے جسے سچ دکھایا جسے لوگوں کا سادھ ہے کاروائی آپ لوگوں نے ان پہ کرتی کوئی بات نہیں آپ لوگوں کا بچا جب دوبارہ ووٹ مانگو گے تو کیسے ووٹ مانگو گے کون جتائے گا بہت بھی گلت ہے سبھی یہاں پر موجود ہیں سرکار سے ہماری ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے پرشاسنک عدکاریوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ جو کچھ ہوا ہے گلت ہوا ہے جو کچھ ہوا ہے گلت ہوا ہے ابھی بھی اس کو صدارہ جا سکتا ہے آپ نے اگر کسی پترکار پر پرچہ درج کیا ہے آپ اس کو انویسٹیکیشن کے لیے بلا سکتے ہیں آپ اس کو بلا سکتے ہیں کہ کیا آپ پر جو اروپ لگے ہیں اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے لیکن اگر اس طرح سے پترکار اٹھائے جانے لگے اس طرح سے گرستار کیے جانے لگے تو کل کو کوئی پترکار کرنال میں کیا واقعی آواز اٹھا پائے گا لیکن ہم آواز اٹھاتے رہیں گے پترکار بھائی اکرشن اوپل بھی جل سے جلد باہر آنا چاہیے جو کچھ ہو رہا ہے گلت ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں جس کی کہیں نہ کہیں سرکار کو اس طرف دھیان دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کامل مینڈہ کرنال ویکنگ نیوز کرنال